دوستو ہمارے چینل کوشت لالنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس گھنٹی پر کلک کر لیں تاں کہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سے اگار رہ سکیں اور یہ سب کچھ فری ہے اسلام علیکم دوستو دوستو قادر برہان کے کبھر پورس پر آپ کو خوش آب جا کہتا ہوں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو داؤں کا گہرا سانس لینا ہوں اس کی بردشیں یہ ہمارے پورس کی دوسری ویڈیو ہے ہم نے زندہ رہنے کے لیے کئی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ان میں سے ایک چیز ہوا ہے ہوا کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں گویا ہوا زندگی کے لیے لازمی ہے قدرت نے ہمیں تازہ ہوا کو جسم میں لے جانے اور خراب ہوا کو جسم سے نکاننے یعنی سانس لینے کے لیے آزا سے نوازہ ہے قدرت میں برہاؤ کے لیے ضروری ہے کہ سانس لینے کے آزا یعنی پپروں کا پورا پورا اور مناسب استعمال کیا جائے جون تو ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ چوبیس گنڑوں میں بیس ہزار مرتبہ سانس لیا جائے اس لحاظ سے صرف چند اشخاص اپنے پپروں کی پوری صلاحیت استعمال کرتے ہیں لوگوں کی اکثریت چوبیس گنڑوں میں بیس ہزار مرتبہ سانس نہیں لیتی ہے آپ کو اپنے پپروں کی پوری صلاحیت کو پوری طرح استعمال کرنا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ سانس کو جسم کی اندر کھینچیں تو ذرا رکھیں اور جائزہ لے کہ آپ اپنے پپروں کی اندر مزید کتنی ہوا کھین سکتے ہیں پھر زیادہ سے زیادہ ہوا اندر کھینچنے کی کوشش کیجئے اسی طرح جب سانس کو جسم سے باہر نکالیں تو تھوڑی زیادہ کوشش کر کے اپنے پپروں کو بلکل خالی کر لیجئے پپروں کی ساخت ہوا کی ایک مقصود حجم کا مقابلہ کر سکتی ہے یعنی ہوا کی ایک مقصود مقدار پپروں میں سما سکتی ہے اور پپرے ہوا کی اس مقدار کو برداشت بھی کر سکتے ہیں اس لیے ان کی قابلیت سے پورا پورا فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑی کرتی ہے گہرے اور نمبے نمبے سانس لینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گلوکار تربیت یعنی ٹریننگ کے دوران میں قری مشکتیں کرتے ہیں تاکہ گاتے وقت یا مسیقی کے مقابلے میں ان کا سانس ٹوٹنے نہ پائے وردی شکار یعنی اتھلی اور تراغ بھی اچھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحیح وقت اور صحیح طریقے سے سانس لینا دور جیتنے یا ریکار توڑنے کے لیے بہت لازمی ہے مقابلے کے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے لازمی ہے کہ کھلاری اپنی پسلیوں کی حرکت اور رواندی کو بڑھ کر آ رکھیں اگر آپ گہرا سانس لینے کی مشک کرتے رہیں تو ایک دن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے بھپرے پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک ہلکی پھل کی بردش بتاتے ہوئے ایک ڈاکٹر ونگ کمانڈر نے کہا صبح کو مکان کی چھت یا بغیچے میں گھرے ہو کر چالیس پچاس گہرے سانس لینے سے زیادہ پر اچھی اثرات پڑتے ہیں گہرے سانس لینے کی ابتداء آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب گھر سے دفتر جا رہے ہوں یا دفتر سے گھر آ رہے ہوں یا جمعہ کی روز حسب ممود چہل قدمی کر رہے ہوں تو چلنے کے دوران میں چھے قدموں تک اگر آپ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوں یا تیز چلتے ہوں تو چھے سے زیادہ قدموں تک سانس جسم کے اندر لینے کی کوشش کی لئے اور پھر اگلے چھے یا چھے سے زیادہ قدموں کے دوران میں سانس باہر میں کاننے کی کوشش کی لئے پیدل سفر کے دوران میں اس مشک کو اپنا دستور بنا لیں رفتہ رفتہ یہ آپ کی عادت سانیہ بن جائے گی اس طریقہ سے سانس لینا آپ کو پیدل چلنے میں یا کسی دیگر وردش کرنے میں مدد دے گا اور آپ کے پھر پھرے آپ کی زندگی میں پہلی مرتبہ مناسب طریقے سے کام کرنے لگیں گے اب آپ کو اس سلسلے کی پانچ وردشیں بتائیں گے ان وردشوں میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہر وردش کو ایک مرتبہ میں کتنی بار کیا جائے البتہ جو شخص جسمانی وردش کی عادی نہیں ہیں انہیں وردش کو پہلی مرتبہ کرتے وقت صرف چند بار کرنا چاہیے تاں کہ اس وردش کا ان پر رد عمل ملوم ہو سکے جون جون وردش کی عادت ہوتی جائے گی وردش کی مقدار میں اضافہ کرتے جائے بہتر ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ اپنی حد پر پہنچ گئے ہیں تو فوراً وردش چھوڑنے کی بجائے ایک بار زیادہ کرنے ہیں وردش نمبر ایک ہاتھوں کو اطراف میں ڈینہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں آہستہ سے سانس اندر کی طرف کھینچیں اور سانس لیتے ہی ہاتھوں اور نجلے بازوں کو اس طرح مورے کے ہتھیلیوں کا رخ اس سنگت میں ہو جائے جس سنگت میں آپ کا رخ ہے اس ساری حرکت کو ایک گہرے سانس سے ہم آہم کریں یعنی جتنی دیر میں آپ ایک گہرہ سانس اندر کھینچیں اتنی ہی دیر میں ہاتھوں اور نجلے بازوں کی حرکت مکمل ہو جائے یعنی سانس باہر نکال لیں اور ہاتھوں کو پہلی حالت میں واپس لے آئیں وردش نمبر دو ہاتھوں کو اطراف میں ڈیلا چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں آہستہ سے سانس اندر کی طرف کھینچیں اور سانس لیتے ہی ہاتھوں کو اطراف میں اوپر اٹھائیں حتیٰ کہ ہاتھ جسم سے امودی حالت میں آ جائیں اور ہتھیلی کا روح زمین کی جانب ہو ٹھیک اس وقت ایریوں کو اوپر اٹھائیں اور پنجوں کے بلکھرے ہو جائیں اس ساری حرکت کو ایک گہرے سانس سے ہم آہم کریں یعنی اتنی دیر میں آپ گہرہ سانس اندر کینچیں اتنی ہی دیر میں بازوں اور ایریوں کی حرکت مکمل ہو جائے آہستہ آہستہ سانس باہر میں کال لیں اور ہاتھوں کو پہلی حالت میں واپس لیں اور ایریوں کو جھکا لیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی